رحمت ہوا نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْ طَلَاءٍ رَاحِيمَ رَبُّهُ بِقَالِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ زُرِّ الْجَدِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العزیم پیارے محروم علیہ السلام کے غلابوں آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی سے سورت کی چمک کم ہو گئی ہے چان کی چاننی ختم ہو گئی ہے ستاروں کی جگ مگاہت نظر نہیں آ رہی جب صبح ہوئی تو اس نے دربار لگایا سارے وزیروں مشیروں کو کٹھا دیا نجومی کوہان تمام کو کٹھا دیا جب دربار میں آ کر بیٹھا تو ان نجومیوں نے ان کوہانوں نے وزیروں مشیروں نے پوچھا کہ اے نمرود کیا بات ہے آج آپ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو نمرود نے کہا کہ میں نے آج رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ ایسا ستارہ تلو ہوا ہے جس کی روشنی سے سورت کی چمک کم ہو گئی ہے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تو ان نجومیوں نے ان جادوبروں نے فوراں کہا کہ اے نمرود اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا بچہ بیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھ سے جو آپ نے خدای دعویٰ کیا ہوا ہے آپ کی جو حکومت ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی نمرود دولت کے نشے میں بیٹھا تھا فیرونیت کے نشے میں بیٹھا تھا اس نے کہا ہر شیعہ ہمارے خبزے میں ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے ہم وہ بچہ بیدا نہیں ہونے دے گے عزیزہ نگرامی اس نمرود نے تمام عورتوں کو الہدہ کر دیا مردوں کو الہدہ کر دیا مردوں کو لے کر جنگل کی طرف چلا دیا تمام گلہ وزیر مشیر سب ایک جا جمع کر دیئے کئی عرصہ نمرود وہا رہا جب گلہ ختم ہوا تو اس میں اپنے ریایہ کی طرف دیکھا جب ریایہ کی طرف دیکھا تو اس سب لوگوں میں صادق اور عمین سیدنا عبرہیم علیہ السلام کے والد نظر آئے نمرود نے کہا چار پانچ بندے اس شخص نے نمرود نے دیئے کہ آپ ساتھ لے جائیں بیت المال میں جا کر غلہ لے کر آئیں جب سیدنا عبرہیم علیہ السلام کا والد گیا وہاں بیت المال کے دروازے پر اچانک وہاں پاک عبرہیم علیہ السلام کی والدہ بھی وہاں موجود تھی میاں بیوی نے جب دونوں کو دیکھا تو ایک دوسرے پر کب نہ رکھ سکے اللہ کی ایسی رامت ہوئی کہ سیدنا عبرہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی ماں کے شک میں اتر میں آ گئے آقای نعمت کے غلاموں جب ماں کے شک میں اتر میں آئے تو سیدنا عبرہیم خلیل اللہ کی ماں ساری ساری رات دعائیں مانتی کہ یا اللہ نمرودی فوج آئے گی دیکھے گی کہ یہ عورت حاملہ ہے میرا بچہ ختم کر دے گی ہاتھیں بھی گیاں سے آواز آئی اے میرے خلیل کی والدہ میں خدا ہوں ان اللہ علاق اللہ شہن قدیر ہوں کن کہہ کر میں نے زمین کو بنایا کن کہہ کر میں نے اسمان کو بنایا ہر شے پر میں قادر ہوں میں اپنے خلیل کی حفاظت کرنے والا اکیلا خدا ہی کافی ہوں عزیزہ نے گرامی پاک عبرہیم علیہ السلام کی والدہ کو حوصلہ آیا سبر کا دامر اس نے رکھا اور جب سیدنا عبرہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر سیدنا عبرہیم علیہ السلام کی والدہ گھبرا گی یا اللہ اب پہلے تو میرا خلیل میرے پیٹ میں تھا تو نے اپنی رحمت کی چادر اپنی رحمت کے پردے کے ساتھ میرے خلیل کی حفاظت فرمائی اب جب بہر آئے گا تو نمرودی بوجھ ختم کر دے گی ہاتھے فیغیم سے آواز آئی اے میرے خلیل کی ماں جو رب پیٹ میں حفاظت فرما سکتا ہے وہ بہر بھی حفاظت فرما سکتا ہے عزیزہ نے گرامی دو ریوائن موجود ہیں کہ سیدنا عبرہیم علیہ السلام کی جو ملادت ہوئی ہے امام صاحب امام کی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر صاحبی میں لکھا ہے کہ نہر یابس میں ہوئی یا ایک غار میں ہوئی جب بلادت ہو گئی تو پاک عبرہیم علیہ السلام کی والدہ دھار آئی ساری رات دعائیں مانتے رہی مولا میرے خلیل کی خیریت ہو دل میں خیال آئے وسو سے آئے کہ ہو سکتا ہے میرے خلیل کو کوئی موزی جانور ڈنگ نہ مارے کوئی تکلیف نہ دے کوئی بھیڑیا نہ آ جائے ساری رات دعائیں مانتے رہی جب تحجت کا ٹائم ہوا تلوے فجر ہونے لگی تو پاک عبرہیم علیہ السلام کی والدہ دونتی ہوئی جب بسدار میں پہنچی ہے کیا دیکھتی ہے کہ سیدنا عبرہیم علیہ السلام جب اس انگل کو موہ میں ڈالتے ہیں تو دودھ آتا ہے جب دوسری انگل کو ڈالتے ہیں تو باقی آتا ہے شہد آتا ہے جب تیسری انگل کو ڈالتے ہیں تو کھجوریں آتی ہیں کسی انگل میں گھی آتا ہے کسی کے ساتھ پانی آتا ہے پاک عبرہیم علیہ السلام کی والدہ فوراں سر سجدے میں رکھا اور کہا مولا تو اللہ علاہ اللہ شہد قدیر ہے اللہ صاحبی ماں کی رحمت اللہ علیہ اور کئی مفسری میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا عبرہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے جتنے اور بچے ایک مہینے میں بڑے ہوتے ہیں پاک عبرہیم علیہ السلام اس غار میں پندرہ مہینے رہے کتنے مہینے پندرہ مہینے رہے اور پندرہ سال کے جوان ہو گئے نبرود پہرے لگائے ہوئے ہیں سارے مردوں کو علیتہ جمع کیا ہوا ہے لیکن اللہ کا پیارا خلیل پندرہ سال کا جوان ہو کر اپنے قوم میں آ گیا جب قوم میں آیا تو کیا دیکھتا ہے ایک قبیلہ سورت کو خدا بنا رکھا ہے دوسرے قبیلے نے چان کو خدا بنا رکھا ہے دوسرے قبیلے نے ستاروں کو خدا بنا رکھا ہے پاک عبرہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا ایک قبیلہ بدوں کے سامنے اعتقاق کیا ہوا ہے معتقب ہو رہی ہے تو پاک عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم جن کے سامنے انہوں نے اعتقاق کیا ہوا ہے معتقب ہوئے 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 ہیں جھوکے ہوئے ہیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا اے ابراہیم قالو وجدنا آبانا لہا آبدین ہم نے پایا اپنے دادا کو اپنے والدین کو ان کی پوجا کرتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہوئے سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اور تمہارے باپ کھلی گمرائے میں ہیں سیدنا عبرہیم علیہ السلام و السلام چلے گئے نمرود کو پتا جلا ایک ایسا بچہ آ گیا ہے کہ جس نے سورج والوں کو بھی پورا کہا سورج والوں کی خدا کو بھی نہیں مانتا چاند کو بھی نہیں مانتا ستاروں کو بھی نہیں مانتا جو پتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی نہیں مانتا نمرود نے اسے اپنے مارک اپنے محل میں بلا لیا آقا نعمت کی غلاموں جب سیدنا عبرہیم علیہ السلام و السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو پاک عبرہیم علیہ السلام و السلام نے فرمایا اے نمرود میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مرتا بھی کرتا ہے تو نمرود دولت کے لیسے میں بیٹھا تھا اس نے کہا عزیزہ نے گرامی توجہ کریں اس نے کہا کہ یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں فسرین اقرام نے لکھا ہے ایک شخص جو بری ہو رہا تھا اس نے اس کو بھانسی پہ لڑکا دیا اور جو جس کے ذمہ زن تھا جس نے بھانسی پہ چڑھنا تھا اس کو بری کر دیا کہا یہ کام تو زندہ بھی میں کرتا ہوں مردہ بھی میں کرتا ہوں تو سید رہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ایسے نہیں مانگا اس نے کہا نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو لے آتا ہے مشرق کی طرف اگر تو رب ہے تو خدا ہے تو لے آب مغرب کی طرف اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے فَبُوْحِدْلَذِيْكَفَرْ اس کا پھر کے ہوش اڑ گئے اس کا پھر کے ہوش اڑ گئے پیارہ تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا سوال ہے سورج کو اس کی بادسائی تو انسانوں پہ چلتی تھی وہ جس کو مرضی آئے دانا دے لوگ کھیتی ماری کرتے ہیں جانور جگاتے ہیں جس کو مرضی آئے دانا دے نہ دے پانی دے نہ دے فصل دے نہ دے جس پہ ظلم کرے جس کو بری کرے جس کو فاسی پہ لڑکا دے اس کے ظلم کی اتہا ہو گئی تھی اور چار ایسے بادشاہوں گزرے ہیں جنہوں نے پوری روح زمین پہ حکومت کی ہے دو مسلمان ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جلیل ورکدر نبی پاک سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری روح زمین پہ حکومت کی اور سیدنا زلکر لائم آپ نے بھی پوری روح زمین پہ حکومت کی حضیظہ نے گرامی اور دو کافر ایک نمرود نمرود کوئی ایک سال کا بادشاہ نہیں تھا دو سال کا بادشاہ نہیں تھا تین سال کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ پسٹرین اگرام نے لکھا ہے چودہ سو سال اس نے حکومت کی چودہ سو سال جب نمرود کے دربار سے پاک ابراہیم علیہ السلام چلے اب سمندر کے کنارے چل رہے ہیں دل میں خیال آیا کہ مولا تو کیسے زندہ کرے گا قیامت کے دن مردوں کو اَلَمْ تَرَا اِلَلَّذِي حَاجَ اِبْرَاہِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَهُ اللَّهُ الْمُرْكِ اس قَالَ اِبْرَاہِمُوا مولا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو قیامت کے دن سُنے نبی کے غلاموں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرا خلیل اے میرا ابراہیم چار پرندوں لے اسے اپنی طرح دانہ ڈال مائل کر فسرین اکرام نے لکھا کہ پاک ابراہیم علیہ السلام و السلام نے مختلف چار پرندے لیے قوہ قبوتر مور اور مرم چار پرندے انہیں کچھ عرصہ دانہ ڈالا اپنی طرح مائل کیا جب بلاتے فوراں آ جاتے اب حکم ہوا کہ انہیں زبا کر دے پاک ابراہیم علیہ السلام نے زبا کر دیا زبا کر کے علاق الجبل منہ جزعا پاک ابراہیم علیہ السلام نے تمام پہاڑوں پر بکھیر دیا سمت اہنا یعطینک سعیا فرمایا اے میرا خلیل اب بلا سمت اہنا نداد دے اللہ کے پیارے خلیل نے جب نداد دی آواز دی سعیا سمت اہنا یعطینک سعیا فوراں پریدے زندہ ہو کر پاک ابراہیم علیہ السلام کی بارکہ میں آگئے اللہ کے پیارے خلیل نے فرمایا بولا واقعی تو زبردست حکمت والا ہے عزیزان اکرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کئی انتہانہ سے ازمایا نمرود نے جب دیکھا اس نے کہا اے نمرودیو اپنے خداوں کی مدد کرو آگ سے مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو آقای نعمت کے گلاو پاک ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کر دیا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ہر مفسر میں اپنے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے بعض نے کہا ایک ماہ بعض نے کہا دو ماہ تین ماہ تین ماہ وہ نمرودی لکڑیاں جمع کرتے رہے سو رقیہ مثال کے طور پر کماتے نمی کی لکڑیاں لے کر آتے دس اپنے لئے رکھتے جب چیخہ بن گیا تو آگ لگی اب کون ڈالے پاک ابراہیم کو شیطان آ گیا اس نے کہا اس طرح کرو ایک جھولہ بناؤ منجیق بناؤ ابراہیم علیہ سلام کو اس منجیق میں بٹھاؤ اور پھر جب جھولہ جھولو گے تو وہاں رسی کار دینا پاک ابراہیم آگ میں ہوگا تو انہوں نے کہا یہ بات برکل ٹھیک ہے آقا انعمت کے غلاموں انہوں نے جب منجیق بنائی سیدنا ابراہیم علیہ سلام کو اس جھولے میں بٹھایا جیسے وہ جھولہ جھولنے لگے اللہ کی رحمت والے فرشتے آگئے کہ رات کے فرشتے سب فرشتوں کی نگاہ پاک خلیل پر ہے کہ مولا ایک تیرا خلیل ہے سارے نمرودی ہیں ایک تیرا نام لے واہ ہے ایک تیری عبادت کرنے والا ہے اگر آج یہ ختم ہو گیا کیا مطلب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا لجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب جھولا نہ ہم نے لگا شیطان پھر آیا انہوں نے کہا میں پتہ نہیں کہ یہ ابراہیم کوئی عام نہیں اللہ کا پیارا نبی ہے جلیل و قدر نبی ہے اور اللہ کا پاک خلیل ہے اس طرح کرو کہ یہاں بے حیائی کرو فہاشی کی محفل کرو مجرے کرو انہوں نے بے حیائی اور فہاشی کی جب محفلے کی رحمت والے فرشتے چلے گئے جھولا حل نے لگیا انہوں نے جب جھولا گیرسی کاتی پاک ابراہیم جب آگ میں گئے رب زلجلال نے فرمایا قُلْ نَا يَا نَا رُؤُونِ بَرْدَوْ وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِيم اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ تقریب نہ دے بلکہ سلامتی والی ہو جا سلامتی والی ہو جا پیارے محبوب علی صلاة و السلام کے غلاموں یہ وہ موقع تھا جب منجید میں پاک ابراہیم بیٹھے تھے ادھر آگ بھڑت رہی ہے ایک دفعہ بھی جیبراہیل آیا ہے کہ اے ابراہیم اپنے رب سے عرض بیش کرو فرمایا جیبراہیل ابراہیم والخلیل اللہ نے کہا جیبراہیل تو خود آیا ہے یا تیرے میرے رب نے بھیجا ہے تو جیبراہیل نے کہا اے اللہ کے پیارے خلیل میں خود آیا ہوں فرمایا جیبراہیل جلا جا میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل کی سحال میں ہے میرا رب جانتا ہے اس کا خلیل کی سحال میں ہے میرا رب جانتا ہے اس کا خلیل کی سحال میں ہے آقای نعمت کے گلاموں رب نے جب حکم دیا تظاہر وہ آگ تھی لیکن اللہ کا پیارا خلیل جد و نمبیاء سیدنا عبرہیم علیہ السلام اس آگ میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے دھولن اپنی سید میں بیٹھتی ہیں تو رب کا حکم تھا یہ امتحان تھا رب نے فرمایا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَا فرمایا ہم نے اپنے پیارے خلیل عبرہیم علیہ السلام کو چند کلموں سے عزمایا اس کلمے سے جس امتحان سے بھی عزمایا فَأَتَمَّهُنَّا ہمارے عبرہیم علیہ السلام نے وہ امتحان پورا کر دکھایا قَالَ إِنِّ جَائِلُ قَرِنَّاسِ اِمَامَا اور ہم نے عبرہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام بنا دیا یعنی محبوب کے غلاموں عبرہیم علیہ السلام وہ وہیں شخصیت ہے جس کا رب زلجلال نے بڑے ہی پیارے انداز میں تذکرہ فرمایا فرمایا عبرہیم علیہ السلام وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا لوگ کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا ابراہیم کے متعلق رب زلجلال نے فرمایا کہ میرا عبرہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا جس نے میری رضا کا حق ادا کر دیا میں نے جس امتحان سے ازمایا ابراہیم علیہ السلام کی پیدیش امتحان ہے پہلا امتحان پاک ابراہیم اپنے گھر والوں کو دعوت حق دی نمرود کے دربار میں دعوت حق دی آگ میں چلے گئے سارے کسارا جتنے بھی امتحانہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ازمایا اللہ کے پیارے خلیل نے امتحان کو پورا کر دکھایا رب زلجلال نے فرمایا میرا خلیل وہ ہے جس نے ہر امتحان میں میری رضا حاصل کی اللہ تعالیٰ میں سیرت عبرہیم علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين